مبارک ہو مسلمانوں شہ امرار آئے ہیں اس محفل میں جناب احمد مختار آئے ہیں کرم ہو میرے آقا کا سبھی ان گاؤں والوں پر کیونکہ سناؤر رحمان اس گاؤں میں پہلی بار آئے ہیں سناؤر رحمان اس گاؤں میں پہلی بار آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ مہمی حضرات ایک کے بعد دیگرے والمہ اکرام کو سنیں گے اور جب دوبارہ میرا نمبر آئے گا تو کچھ صدر صاحب کی ہماری خفائشیں کو تورا کروں گا لیکن پہلے سر میں آپ کے ماحول کو بنانے کے لیے محفل کو جگانے کے لیے آیا ہوں سماؤں فرمائے خالق ہے تو سماؤں کہتا جا جا تیرا صدر پی روح امی پا تیر خطبہ تیرا تو ہے موت نقاس مقاب صغرہ تیرا کہ وہاں کیا چھوٹا وہاں کیا چھوٹا کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا چھوٹا کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا سانت نارے تکیر نارے رسالت رحمت عالم کانفرنس نارے تکیر نارے رسالت نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا موسیقی اور موسیقی تمہیں اپنا پیام پیر مانے تجھ پیسا جانے سے قربانے ہماری جانے تیرے پھرش والے پھرش والے تیری شعبتیں کہو لو گیا جانے ارخو سے رواعیں شوپے اُڑتا ہے ارخو سے رواعیں شوپے اُڑتا ہے ارخو سے رواعیں شوپے شیر بہت ہے لیکن ایک شیر اور پڑھتا ہوں کلامِ عالی حضرتِ میرے دوش سبحان اللہ کہنا بھی سواب ہے اور سننا بھی سواب ہے اور مچلنا بھی سواب ہے اور سن کر کے اپنے لب پر اللہ کے رسول کا نام لانا بھی سواب ہے محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ اعوذرہ محبت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ شیر نے کہا وہ مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا جو غلامِ حضرتِ مولا علی ہو جائے گا جس کو دے دیں گے سہارہ حشر میں اختر رضا وہ جہنم سے بچے کا جنتی ہو جائے گا میرے دوستو در محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ملکل میں بیٹھو تو مسکراتے رہو اے ٹینشن فری ہو کے بیٹھو شاعر گیتا ہے کئی پر عذاب کئی پر سواب ہوتا ہے پیار میں کہاں حساب و کتاب ہوتا ہے مسکراتے رہو کئی پلائی گاؤں والوں اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے سبحان اللہ بولیئے سبحان اللہ سبحان اللہ شیئر سنتے رہیا کہ دیکھ لیتے تھے بولیئے محبت سے بولیئے آراللہ ایک تسبیح جو لگاتے ہیں یہ ہے سوفیرے اور کتنے منحوس نظر آتے ہیں وہ کے چگرے کہے گئے سچے برائی سے مجھا تھی دے میرے کن میں تھی گئے مجھوٹے ہمیں کی گئے مجھوٹے ہمیں کی جائے کہ آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے کہاں کبھی چل چل تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل چاہاں تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل چاہاں تیرا چند شیر آمد سرکار پر سنے آپ میرے سرکار جب تشریف لائے تھے اس سے پہلے کا یہ دور تھا لیکن جب میرے سرکار تشریف لائے تو سبخان اللہ ابھی میرے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کا مشہور شائر ینا بلنا بہنرچی سے ہم تشریف لائیں گے اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس محفل میں اس پروگرام میں اس جلسے میں ایک ایسا شائر تشریف لائے واقع جس کے شیر و شائری قدر کا آج پورے ہندوستان میں بجھ رہا ہے سبحان اللہ جس کو بڑی محبت سے دنیا شائر اہل سنت جناب کاری سیاہ ہزتانی صاحب تھے نام سے جان کے روپے جانتی ہے جت کا کلام آپ حضرات کو سن کے جانا ہے سندر شیر سنے آمد سرکار پر محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ میں اشارہ کاری جس میں آپ کو کہنا ہے آمینہ کے لالنے کیا کہنا ہے آمینہ کے لالنے آمینہ کے سب لوگ بولو محبت سے آمینہ کے سب کو کہنا ہے شیر پشتہ رہا ہوں ظلم کو جرسے مٹایا آمینہ کے لالنے ظلم کو جرسے مٹایا آمینہ کے لالنے ظلم کو جرسے مٹایا آمینہ کے لالنے ظلم کو جرسے ظلموں کو جڑ سے مٹایا آمینہ کے لالے ساری دنیا کو بچایا آمینہ کے لالے ساری دنیا کو بچایا بلو بلو ساری دنیا کو بچایا سب لو ملتے ساری دنیا کو بچایا آمینہ کے لالے ایک شروع سروع سروع بلو بلو اچھا سبحان اللہ نارے تقبیم نارے رسالہ نارے رسالہ نقیب اہل سندہ نقیب اہل سندہ جناب عصرق بلانی صاحب کبرا نارے تقبیم نارے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ رنگِ رشاق بسمِ دو عالم پہ چھا گیا جس نقیب کا انتظار تھا وہ نقیب آگا ہے انشاء اللہ تعالی مرے باق پوری شام و شامت کے ساتھ ممبرِ باق پرکان اور باق اور شام کے ساتھ نارے تقبیم یہ جلسے کا نازم جلسے کا نقیب نقیب اہل سندہ نازمی کی جلاز حضرت مولانا اشرب بلالی صاحب کبرا جنہیں ناشریں پڑھنا بھی آتا ہے خطاب کرنا بھی آتا ہے اور نقیب کبرا سبحان اللہ آمین کے لالے شاند کی شرمہ گیا تارے بھی قربہ ہو گئے بولو بھائیہ بولو بھاپسے شاند کی شرمہ گیا تارے بھی قربہ ہو گئے چاند کی شرمہ گیا تارے بھی قربہ ہو گئے چاند کی شرمہ گیا تارے بھی قربہ ہو گئے کی چاند کی شرمہ گیا تارے بھی قربہ ہو گئے کب روخوں سے جو پرتا ہٹایا آمین کے لالے روخوں سے جو پرتا ہٹایا آمین کے لالے بابو کے ہاتھوں سے تم کو یادیں رکھو بیٹیوں بابو کے ہاتھوں سے تم کو یادیں رکھو بیٹیوں اور باپو کے ہاتھوں سے تم کو یاد رکھو بیٹیوں اور دفن ہونے سے بچایا آمینہ کے لالے اب فرمائش کا ادرام کرتے ہوئے تو بھی تھے دو بندور کے بیٹی پیگے لیتا ہوں اب نقید صاحب آ چکے ہیں مجھ سے آپ بہتری شروع شروع سنیں گے میں قبل سنیں گے پھر میرے نمبر آئے گا انشاءاللہ پھر میں آپ کو کلام سنا ہوں آئے گا تو ورنہ کوئی بات نہیں ایک تو بھی پڑھتا ہوں رحمت کے پر سے ساوانہ ماہو ہمہو چاہی پہتی اب جن لوگوں کو مدینہ جانا ہے ہاتھ کھا کر بولو جا رسول اللہ آؤ سرا پیار سے کہہ دو جا رسول اللہ رحمت کے پر سے ساوانہ ماہو ہمہو چاہی پہ مدینہ چاہی پہ مدینہ آہ چاہی پہ مدینہ پیارے نبی کے بھنگنے ہو ہمہو چاہی پہ مدینہ پیارے نبی کے بھنگنے ماہو ہمہو چاہی پہ مدینہ عشق شہدی ماں گردن کا طیب ایک عاشق رسول کی بولی ہے عشق شہدی ماں گردن کا طیب اخون جگر گئے کہ ایمہ بچائی بے اور باندھ کے سر پہ کفن آیاں ہو ہمہن جائے بے مدینہ صحابہ نبی کے انہاں ہو ہمہن جائے بے مدینہ محبت کے ساتھ بہتے ہیں سبحان اللہ کہیں دو سے باتیں بہتے ہیں کیا رسول اللہ پیہ پیو بگیا ماں بولے باپے رہا اور بھی رہاں کے اگنی ماں جھل ست با جیئے رہا تڑپت پا ہمیں رہو پرناوہو ہم ہو جائی میں مدینہ آخی شریف رہو سبحان اللہ کب ہوئی پورا ہی ہم رو سپنا کب ہوئی پورا ہی ہم رو سپنا ہم رو ست بہتے ہیں کیا رہا سپنا ایچھوڑا سے تنجھڑا سے تنجھڑا سے بولے سگانہ رحمت کے پر سے سوان آماؤو